موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے بلکہ اگر دو حقیقتوں کے درمیان آپ موازنہ کریں آخرت اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی نہیں لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہم موت کو یاد بھی نہیں رکھیں ہمارے دین کی جو روح ہے اس میں یہ بات جو ہے یہ بلکل اندر بنی ہوئی ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچوں کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو مراد کیا ہے کہ شاید مجھے موت آ جائے مساجد میں فوتگی کے اعلان ہوتے ہیں کس لیے ایک تو اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے لیکن اسی میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ کیا بتا اگلا اعلان میرا ہی ہو لیکن ہمیں یہ خیال عام دور پر نہیں آتا پھر ہم اپنے ملنے والوں کے اپنے عزیز و عقارب کے جنازے پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے کہ کیا پتا کہ اگلا جنازہ میرا ہی ہو پھر ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں وہاں بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے کہ کیا پتا کہ اگلی دفعہ میں ہی ہوں جسے لوگ قبر میں اتار رہے ہوں دیکھیں ہمیں یہ خیال نہیں آتا